یہ دلکھراش منظر پوری قوم نے دیکھے ہیں کس طرح سے بے دردی سے اس خاتون کا قتل کیا گیا اس کی بچی کا قتل کیا گیا وہ جو باپ تھا وہ دعائیاں دیتا تھا کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے قتل نہ کرو میں حکمرانوں کو وان کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنا مشن بناوں گا اس بچے کے آنسوں قیمت یہ نہیں ہے کہ کل آپ اس کے چچا کو اپنا اسلامباد کے سڑکوں پر گھماتے رہے اس بہانے سے کہ ہم ملاقات کرائیں گے حمزہ شہباز نے سانحہ سہیوال کو زندگی کا مشن قرار دے دیا سانحہ سہیوال میں ملوث افراد کو اسی چوراہے میں پھانسی دی جائے جتیم بچوں کو انصاف ملنے تک حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مقتون کے خاندان کو اسلامباد کی سڑکوں پر خار کیا گیا حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہا معصوموں کے آنسوں کا تقاضہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے سانحہ آڈل جاؤن کے ذمہ داروں کا تعایین بھی ضروری ہے پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ہے ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پانپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ خلیل کی فیملی کو اسلام آباد کس نے بلایا پھر سڑکوں پر رولایا نیا پینڈورا باکس کھل گیا پہلے سی ٹی دی داخلہ پھر بزرہ اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی غلط بیانی سامنے آگئی پنجاب حکومت نے ملبا پیپلز پارٹھی پر ڈال دیا خلیل اور زیشان کے اہل خانہ کو رحمان ملک نے ملنے کے لیے بلایا ترجمان وزیراعلا الزام لگانا بڑا آسان ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے خلیل کی فیملی سے ہمدردی ہے لیکن انہیں بلانے کا کوئی نوٹس نہیں جاری کیا ڈی ایس پی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس نے کہا کہ خلیل کی فیملی کو لے کر آئیں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی وظاہر سانحہ ساہیوال پہلے چستی اب سستی جی آئیٹی آپریشن میں استعمال ہونے والا اسلحہ حاصل نہ کر سکی زیر حراست سی ٹی ڈی اہل کاروں کی گرفتاری نہ ڈالے جانے کا انکشاف فورنزک ایجنسی کو واقعے کے نامکمل شواہد بھیجے گئے صرف گولیوں کے خول کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائیں فورنزنگ سائنس ایجنسی کا شواہد دینے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو پیر تک کی ڈڈلائن سانحہ ساہیوال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ڈریڈ آپریشن کے دوران قوانین پر پابندی کریں ہوائی فائرنگ سے بھی گریز کریں آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی سی ٹی ڈی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس او پیز چاری آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس او پیز ڈاکو کی دیدہ دلیری شیرشاہ کالونی میں دن دہاڑے لوٹ مار کار سوار چار ڈاکو دکاندار سے تیس ہزار روپے لوٹ کر فرار ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف اہلیان عراقہ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کار رائیونڈ روڈ کو بلوک کر کے شدید احتجاج نارے بازی ہیلمٹ کے بعد موٹر سائیکل سواروں کے لیے نیا قانون موٹر سائیکل سوار یکم فروری سے کنال روڈ کی بائیں لینڈ پر چلیں گے دائیں روڈ پر چلنے والوں کے لیے وارننگ جاری انتہائی بائیں لینڈ میں موٹر سائیکل پر نان وارڈ سائیکل نہ چلانے والوں کے بھی چالان ہوں گے ٹرافک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی ایس پی ٹرافک ناراض چیرمینوں کا مطالبہ منظور میر نے گھٹنے ٹیک دیے بلدیا عزمہ کے پندرہ کروڑ مالیت کی بہالی سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ ناراض چیرمینوں نے ٹینڈر منسوخی کی درخواست دی تھی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں ساتھ روز کی توسیع نیپ کے حوالے دو فروری کو پیش کرنے کا حکم جاری خاجہ ساد رفی کے بیٹے کے نام پر دو عرب روپے منتقل ہوئے نیپ حکام خاجہ برادران کا پیراغون سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں وکیل امجد پرویس کے دلائی جسمانی ریمانڈ غیر قانونی جیل ہمیں کمزور نہیں کر سکتی سلمان رفی بھی چار دو سے بیمار ہیں جو زیادتی کرے گا اس دنیا میں پا لے گا خاجہ ساد رفی کی پیشی کے بعد کتگو عدالت کے باہر لیگی کارکن بھی ظاہر جگہتی کے لیے پہنچے حمید لطیف اسپتال کے آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر وسیم اغوا کے بعد قتل ملزمان نے لاش بلچن راوی نالے میں پھینک دی ریسکیو اہلکاروں کی کشتی کی مدد سے صبح سے سرچ آپریشن جاری تاہا لاش نہ ملی ڈاکٹر وسیم کو کس نے اغوا کیا پولیس تفتیش میں مصروف ڈاکٹر وسیم کے اغوا کا مقدمہ 22 جنوری کو تھانہ نصیر آباد میں درج ہوا زیر حراست تین ملزمان نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کیا میریٹ کے برعکس ایک اور تائیناتی سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی کے لیے نیا سفارشی وائس چیئمن تائینات سیالکورٹ کے چودری علی اسٹد سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی کے وائس چیئمن مقرر کر دیے گئے چودری علی اسٹد کو نائم الحق کی سپالش پر لگایا گیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقام بھی کروائی کسٹمز ڈے پر کروڑوں روپے کی منشیات نظری آتش واغاب آرڈر پر بھاری مقدار میں ہیروین چرس گھٹکا عدویات اور سمگل شدہ اشیا کو آگ لگا دی گئی شراب کی چھ ہزار بوتلیں بولڈوز کر دی گئی وزیر مملکہ تھماد ازر کا کہنا ہے کہ سمگلی نے معیشت تباہ کر دی پندرہ فروری سے غیر جسٹرڈ موبائل فون بند کر دیں گے گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کے سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شرف احتساب عدالت میں پیش ملزمان نے میریٹ کی دھجیاں بکھیر کر نا اہل افراد کو سیاسی طور پر نوازا نیب ہوگا راجہ پرویزر شرف کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے عدالتوں میں اپنا محقف دیتے ہیں خزانہ خالی حکومت کے پاس پیسے نہیں پنجاب حکومت نے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے اورنج ٹرین سفید ہاتھی ہے دو ہزار کے ٹکٹ کریں تو لاغت پوری ہوتی ہے مگر دو ہزار کے ٹکٹ خریدے گا کون سینئر وزیر عبدالعلم خان کی گفتگو اے پی این ایس کے وفد سے ملاقات کہاہ پارکنگ کمپنی کا برا حال ہے ایک سو دس ارب روپے صرف سالٹ ویسٹ میں جاتے ہیں ملک کو ایسے لٹا گیا جیسے کل آنا نہیں کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ شہر میں صفائی مہم جاری ایم ڈی الڈی وی ایم سی کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلیب بخش انتظامات پر الڈی وی ایم سی کے تین آفیسر موطل عملے کی ہفتہ وار چھوٹی منصوب نیا پاکستان ہاؤسنگز کی منصوبے پر عملی اقدمات شروع تین شہروں میں گھروں کی الارٹمنٹ کا پلان تیار رینالہ خورد، لودھران اور چشتیاں میں گھروں کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جائے گا تین مرلے کا گھر سولہ سے سترہ لاکھ روپے میں ملے گا پانچ مرلے کے گھر کی قیمت اکیس سے تئیس لاکھ روپے رکھی جائے گی گھروں کا قبضہ اٹھارہ ماہ میں دیا جائے گا الارٹیوں کو بیس فیسر ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگی فارم پچیس فروری تک جمع کروا جا سکتے ہیں اور شہریوں کے لیے بڑی خبر پانی اور سیبریج کے غیر قانونی کنیکشن کے لیے واسا کی ایمینیسٹی سکیم شہریوں کو پانچ مارچ تک درخواست دے کر کنیکشن قانونی کروانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی پانی کے غیر قانونی کنیکشن پر ایک سال کیچ یا دو لاکھ روپے جھننا نہ ہو سکتا ہے